بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ so demographics of Pakistan is our topic so why we need to study this topic of demographics of Pakistan اس topic کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی population کے بنیادی characteristics کے متعلق پتہ چل سکے اور ان کے جو different economic implications ہیں social implications ہیں ان کا آپ کو پتہ چل سکے اور ان characteristics کی بنیاد پہ ہمیں کس قسم کی policies بنانی چاہیے وہ ہم اسی topic کے اندر سیکھیں گے so coming to the facts and figures about population of Pakistan our first table shows that the total population of Pakistan is 207.7 million people پاکستان کی عبادی تقریباً 20 کروڑ 70 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ہے اور یہ population دنیا کی پانچویں بڑی population ہے اب question یہ ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ population پاکستان کی بہت زیادہ ہے اور اس population کو sustain کرنا مشکل ہے ہم اس topic کے ساتھ جو next topic پڑھیں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ population اور population کے جو resources چاہیے ان کے درمیان کیا پاکستان میں balance قائم ہے کہ نہیں قائم اور اس کو balance کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اگر اس population کو ہم different حصوں میں divide کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو male population ہے وہ تقریباً 51% ہے اور جو female population ہے وہ 49% ہے عام طور پہ دنیا میں male to female ratio تقریباً یہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو rural اور urban کی بنیاد پہ classify کریں تو پاکستان میں تقریباً 64% لوگ جو ہیں وہ rural areas میں رہتے ہیں اور تقریباً باقی کے تمام لوگ urban areas میں رہتے ہیں تو ابھی تک پاکستان میں زیادہ تر population تقریباً rural areas میں ہی رہتی ہے جو next indicator ہے وہ بہت اہم indicator ہے جو کہ population growth rate ہے اس کو پی جی آر بھی کہتے ہیں population growth rate of Pakistan is 1.86% per annum 1.86% per annum growth rate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو population ہے وہ تقریباً 1.86% کی رفتار سے سلانہ بڑھ رہی ہے اس کو interpret کرنے کا method کیا ہے اس کو interpret کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ suppose کریں کہ پاکستان میں 100 لوگ رہتے ہیں تو ایک سال کے بعد ان 100 لوگوں میں total کتنے لوگوں کا اضافہ ہوگا تو ایک سال کے بعد تقریباً 1.86 لوگوں کا اضافہ پاکستان کی population میں ہوتا ہے یہ تقریباً دو لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں 100 لوگوں میں ظاہر ہے پاکستان کی population 100 لوگوں پہ مشتمل نہیں ہے پاکستان کی population تو تقریباً 20 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہے تو اگر آپ 100 لوگوں میں percentage increase calculate کر سکتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح اگر 20 کروڑ لوگوں کا 1.86 پرسنٹ لیں تو جتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ ایک سال کے بعد پاکستان کی population میں اضافہ کو ظاہر کریں گے اب population growth rate کیا بتاتا ہے عام طور پر اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے بہت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد تقریباً 93 تک پاکستان کا population growth rate تقریباً دنیا کے highest population growth rate میں شامل ہوتا تھا پاکستان 3% کے لحاظ سے بھی بڑھتا رہا ہے اب اس میں جو دوسرا اہم indicator ہے اس کو ہم total fertility rate کہتے ہیں TFR total fertility rate in پاکستان is about 3 children per woman اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں on average خواتین کے ہاں ان کی life bearing age کے دوران تقریباً 3 بچے پیدا ہوتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں on average ہر خاتون کے ہاں تقریباً 6 بچے پیدا ہوتے تھے آہستہ آہستہ یہ شرعہ کم ہوتی گئی اور اب یہ شرعہ جو ہے وہ تقریباً تین بچوں پہ آگئی ہے اس شرعہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے بہت سی policies economic اور social policies کا انحصار اس چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک bench mark ہے جس کو ہم replacement level fertility rate کہتے ہیں replacement level fertility rate 2.1 چلڑن پر وومن ہوتے ہیں if in a country the fertility rate is 2.1 it means that the population of the country will remain constant and if the fertility rate is less than 2.1 which is below replacement level it means the population of the country will decline in the future اور اگر یہ rate replacement level fertility rate جو کہ 2.1 ہوتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ آپ کا fertility rate ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے تین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی population بڑے گی اب بہت سے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کا fertility rate 2.1 سے نیچے چلا گیا ہے جس کے اندر ایک prime example جپان کی ہے Scandinavian countries ہیں بہت سے ممالک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممالک future میں اپنی population میں decline کو دیکھیں گے ان میں بچوں کی کمی ہوگی اور اس کے بہت سے social factors ہیں اس کے بہت سے political factors ہیں لوگوں کی سوچ آہستہ آہستہ development کے ساتھ اسی طرح کی ہو جاتی ہے اس کی implications کیا ہیں وہ ہم future lectures میں دیکھیں گے our next indicator is crude birth rate cbr and crude birth rate in Pakistan is 25.2 per thousand people so crude birth rate کو اگر آپ interpret کریں تو اس کو interpret کرنے کا method یہ ہے کہ اگر suppose کریں پاکستان میں پاکستان میں ایک ہزار لوگ رہتے ہوں تو ایک سال کے بعد ان ایک ہزار لوگوں میں تقریبا پچیس بچوں کا اضافہ ہوتا ہے پچیس بچے پیدا ہوتے ہیں اب اس ریٹ میں اور پہلے ریٹ میں population growth rate میں ایک بنیادی فرق ہے population growth rate depends upon your birth rate it also depends upon your migration or out of outflow of people from your country لیکن یہ crude birth rate specifically بچوں کی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے یہ پاکستان میں کافی زیادہ ہے as compared to south asian countries as well as in the world our next indicator is crude death rate cdr it is 6.6 per thousand people یہ ایک method ہے کہ ہم اس کا جو benchmark ہے وہ تقریبا thousand کے ساتھ compare کرتے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں ایک ہزار لوگ نہیں ہیں پاکستان میں 20 کروڑ لوگ ہیں لیکن ہم اس کو آسانی کے لیے لیتے ہیں اگر پاکستان میں ایک ہزار لوگ بستے ہوں تو تقریبا ایک سال کے بعد ان ایک ہزار لوگوں میں سے 6 لوگ اور you can say specifically 6.6 people ہر سال ان کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ different indicators ہیں جو پاکستان میں population کی change کو ظاہر کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ اور indicators ہیں جو کہ demographic سے related ہیں ان میں سے پہلا جو کہ کسی بھی population کی health کو ظاہر کرتا ہے وہ life expectancy at birth ہے and life expectancy at birth for female population in پاکستان is 68.2 years while for male population it is 65.8 years اب life expectancy at birth کا کیا مطلب ہے پاکستان میں خواتین میں یہ 68 years ہے مردوں میں تقریبا 66 years اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ تقریبا اس age تک پہنچتے ہیں بہت سے لوگ اس age سے پہلے وفات پا جاتے ہیں بہت سے لوگ اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں لیکن یہ ایک expected life ہے on the basis of the life tables جنس constructed by different organizations اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو expected لی اگر وہ male ہے تو وہ 66 years جئے گا اور اگر وہ female ہے تو 68 کی عمر تک جائے گا اب یہ indicator اگر آپ دنیا کے ممالک کے ساتھ اس کو compare کریں تو بہت 87 ہے اور بہت سے دنیا میں افریقہ کے اندر ایسے ممالک ہیں جن کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی ساٹھ سال سے بھی کم ہے کچھ میں پچاس سے بھی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ایسی وجوہات ہیں اس میں بے شمار فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن سے لوگوں پاکستان can be divided into three different categories اور we can divide our population into three different categories number one is children اگر آپ اپنی پاپولیشن کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلا حصہ بچوں کا کہلائے گا جو کہ 0 سے 14 سال کی عمر کے بچے ہیں پاکستان میں یہ 34.78 پرسنٹ ہے ایک وقت تھا تقریبا 98 کے سینسز کے مطابق 45 فیصد پاکستان کی عبادی 15 سال سے چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ ہے دوسرا جو سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا وہ ورکنگ ایج پاپولیشن کہلاتی ہے یہ 15 سے 64 سال کے لوگوں پر اوورال دیکھیں تو پاکستان میں جو ایج لوگ ہیں 65 ہیں ان سے زیادہ وہ پاپولیشن کا تقریبا ساڑھے چار فیصد ہیں اب پوری پاپولیشن کے جو اس کی ڈویین ہے اس پہ غور کریں ہمارے بچے تقریبا 35 فیصد ہیں ہمارے ورکنگ ایج میں جو پرائیم ایج کے ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ اگر وہ اپنی اس ورکنگ ایج پاپولیشن کو ایمپلائیمنٹ اوپرچنیٹیز پروائیڈ کرے ان کو سکیلز پروائیڈ کرے ایجوکیشن پروائیڈ کرے تو اس کی بنیاد پہ پاکستان کافی ترقی کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں جبان کو دیکھیں دوسرے ممالک کو دیکھیں تو ان میں ایجنگ پاپولیشن کا تناسوب بڑھتا جارہا آٹھ فیصت سے بچوں کی تعداد ان میں کم ہے اس کی وجہ سے آپ کی ساری ساری پولیسی چینج ہو جاتی ہیں پاکستان پاکستان میڈین ایج میڈین 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 مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی یہ ساڑھے بائیس سال سے چھوٹے لوگوں پر مشتمل ہے اور آدھی آبادی ساڑھے بائیس سال سے بڑے لوگوں پر مشتمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آدھی آبادی کو کیا چاہیے اس کو ایجوکیشن چاہیے اس کو فیوچر میں ایکنامک اور ایمپلائیمنٹ اپورچونٹیز ان کے لئے کریئٹ کریں ان کے لئے سپورٹس ایکٹیوٹیز کا بندوبست کریں کیونکہ آپ دنیا میں ایک ینگ نیشن کا درجہ رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسرے ممالک اگزیمپل دیکھیں تو جپان کی میڈین ایج پنتالیس سال سے زیادہ مطلب ایک آدھی عبادی تو ان کی بوڑی ہو رہی ہے ان کو پینشن کا بندوبست کرنا ہے ان کو ان کے لئے سوشل سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے وہ عبادی وہ ہے جو فیوچر میں اتنی انرجیٹک نہیں ہوگی فلیکسیول نہیں ہوگی آسانی سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی تو آپ کا سارا جو رسورس کا جو فوکس ہے وہ شیفت ہو جاتا on the basis of your median age so this is our demographics of Pakistan